اس کے علاوہ بھی یہاں پہ اتنی سپیس ہے روم میں کہ دو آپ یہاں پہ میٹرس بچھا سکتے ہیں اس پہ 5 نمبر لکھا ہوئے لیکن نمبر کوئی بھی ہو میریڈین لکھا ہوگا تو آپ نے اس بس کے اندر بیٹھ جانا ہے تو جو بھی بسیز آپ کو جدہ سے ملتی ہیں وہ آپ کے گیٹ پر ہی آپ کو اتارتی ہیں جو بھی آپ کا ہوتل ہو بس وہ تنگ گلیوں میں نہیں ہونا چاہیے اور یہ واحد وہ روڈ ہے جو حرم کی طرف جاتا ہے اور اس میں رشن ہی ہوتا ہے ہے تو یہ قوارڈ لیکن انہوں نے 5 میٹز یہاں پہ رکھے ہوئے اس کے علاوہ دو میٹرس بھی یہاں پہ آسکتے ہیں السلام علیکم مکہ ولوگ 2 میں خوش آمدید جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ میں مکہ عمرے پہ آیا ہوں اس لیے میں اے آئی کی ویڈیوز نہیں بنا رہا لیکن پھر سوچا چلو میں ولوگ ہی بنا دیتا ہوں یہ ولوگ کی سیکنڈ ویڈیو ہے جس میں میں ابھی جدہ سے مکہ پہنچا ہوں اور جو بس مجھے وہاں سے فری ملی تھی اس نے مجھے گیٹ کے اوپر اتارا ہے تو جو بھی بسید آپ کو جدہ سے ملتی ہیں وہ آپ کے گیٹ پر ہی آپ کو اتارتی ہیں جو بھی آپ کا ہوتل ہو بس وہ تنگ گلیوں میں نہیں ہونا چاہیے مینڈوٹ پہ ہونا چاہیے ورنہ وہ آپ کے مینڈوٹ کے قریب اتار دے گی تو یہ اس کا نام ہے لے میریڈین ہوتل جو کہ فائیو سٹار ہوتل ہے اور مجھے یہ سب سے زیادہ بیس اس لیے لگا کہ اسی پرائز میں جو آپ مکہ کے قریب ہوتل لیتے ہیں ایک فائیو سٹار ہوتل سات اس کی پری شیٹل بس سرویس جو کہ چوبیس گھنٹے چلتی ہے اس کا بھی میں آپ کو ریویو دیتا ہوں ابھی ہم ٹاور فائیو میں چلیں گے یہاں پہ تقریباً دس ٹاور ہیں لیکن ریسپشن ہے ٹاور نمبر فائیو میں اگر آپ نے بوکنگ کرا رکھی ہے تو آپ نے یہاں پر ویزا نمبر پاسپورٹ اور اپنا کنفرمیشن نمبر بتا دینا ہے اور اگر آپ بوکنگ کرا رہے ہیں یہاں پہ تو آپ وہ ریسپشن سے کروا سکتے ہیں تو سامان میرا جا چکا ہے یہ ریسپشن میں آپ کو دکھا رہا ہوں کافی اچھی یہاں کی سرویسز ہیں اور اس کا جو عملہ ہے جو سٹاف ہے وہ بھی کافی فرینلی ہے اور اب چلتے ہیں اپنے روم کی طرف فورٹین فلور پہ میرا روم تھا پانچ سیکنڈ میں لیفٹ نے پجھا دیا اوپر بہت ہائی سپیڈ لیفٹ تھی آٹھ لیفٹ ہیں ہر ٹاور میں چار ادھر ہیں اور چار پیچھے ہیں یہ ہے کوریڈور اور یہ ساتھ ہی روم ہے میرا یہ لیفٹ سائٹ پہ میں نے قوارڈ روم لیا ہے یعنی ایک قسم کا یہ سویٹ ہے جس میں دو روم ہیں کچن ہے اور دو واش روم ہیں تو جیسے ہی انٹر ہوں گے یہ سامنے دو روم ہیں رائٹ سائٹ پہ کیچن ہے لیفٹ پہ کامن واش روم ہے ایک روم کے ساتھ اٹیج بات ہے تو پہلے کمرے کے اندر چلتے ہیں کافی بڑے سائز کے کمرے ہیں اور یہ دیکھیں دو بیڈ اس کے اندر انسٹالڈ ہیں اور اچھے سائز کے بیڈ ہیں اس کے علاوہ بھی یہاں پہ اتنی سپیس ہے روم میں کہ دو آپ یہاں پہ میٹرس بچھا سکتے ہیں جو کہ آپ ویٹر کو بول کے اس کو کچھ پیسے دے کے اور وہ یہاں پہ رکھ سکتے ہیں ٹیبل کو آگے پیچھے کر کے تو یہاں پہ دیکھیں سامنے ایک سوفا پڑا ہوئے کنگ سائز اس پہ بھی سویا جا سکتا ہے سامنے ٹیبل ہے اس کو ڈائننگ ٹیبل بھی بنا سکتے ہیں ٹی وی بھی یہاں پہ پڑا ہوا ہے تو یہ پہلا کمرہ ہے اس میں اٹیج بات روم نہیں ہے لیکن جیسے ہی کمرے سے باہر نکلتے ہیں تو کومن میں جو واش روم ہے وہ اس کے ساتھ یوز کیا جا سکتا ہے تو یہ ایک تفر کمرہ ہو گیا اے سی بھی جو ہے وہ یہاں پہ سینٹرل ائر کنیشننگ سٹرم ہوتا ہے جو کہ پورے ٹاور کے اندر ہوتا ہے اس کو آپ یہاں سے آپریٹ بھی کر سکتے ہیں لیکن سامنے وہ گیٹ ہے جس سے میں انٹر ہوا تھا تو اب چلتے ہیں دوسرے کمرے میں تو یہاں سے میں باہر ہے اب یہ رائٹ سائٹ پہ دوسرا روم ہے اس کے اندر ہم انٹر ہوتے ہیں یہاں پہ انہوں نے تین بیڈ انسٹال کر رکھے ہیں دو بیڈ جو ہیں میرے خال میں یہاں پہ پرمنٹ رہتے ہیں لیکن یہ ایک انہوں نے سٹارٹ میں انسٹال کی ہو گیا تو تین بیڈ سے زیادہ یہاں پہ گنجائشنی ہے لیکن یہ اچھا کھولا کمرہ ہے دو بیڈ یہاں تین یہاں حالانکہ ہے تو یہ قوارڈ لیکن انہوں نے فائیو بیڈ یہاں پہ رکھے ہوئے ہیں اس کے علاوہ دو میٹرز بھی یہاں پہ آ سکتے ہیں ایک قبر بھی ہے جس کے اندر لوکر ہے جس کو آپ یوز کر سکتے ہیں ہیڈ رائیو میں نے یہاں پہ دیکھا ہے ویڈ مشین یہاں پہ پڑی ہوئی ہے کافی فسیلیٹیز ہیں اور اس روم کے ساتھ ہی واش روم ہے اٹیچ بات جو کہ بہت اچھا بنا ہوئے ہیں ایک یہاں پہ ڈریسنگ ہے جس کو میں یوز کر رہا ہوں اپنے کام کے لیے پیچھے ایک ونڈو ہے لیکن ونڈو سے دوسری بلڈنگ ہی نظر آتی ہے تو اس کو اس لیے میں نے بند رکھا ہے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے اچھے سے کمرے بنے ہوئے اور ایل سی ڈی بھی ہے یہاں پہ ٹی وی تو خیریہ پہ کوئی نہیں دیکھتا لیکن یہ کہ پھر بھی انہوں نے رکھا ہوا ہے یہ آگیا واش روم یہاں پہ انہوں نے شیمپوز بغیرہ سوپ بغیرہ رکھے ہیں ساپ سوٹرے سے ٹاولز ہیں اور ٹیشوز ہیں انٹر کام بھی ہے ان کیس او امرجنسی اور ٹھنڈا گرم پانی دونوں آ رہے ہیں ہر چیز یہاں پہ پروپر ہے سب سے اچھی بات انہوں نے جو نہانے کا ایریہ اس پہ اس کو سیپرڈ کیا ہوئے کیونکہ جب گروپ آتا ہے تو کوئی نہا رہا ہے کوئی بھضو کر رہا ہے جس کی وجہ سے کچھڑ ہو جاتا ہے یہ ہے کچھن کچھن کے سب سے جو ہے وہ اچھی بات یہ ہے کہ آپ کے جو برتنہ وہ یہاں دھل جاتے ہیں اور جتنے بھی برتنوں وہ دھو سکتے ہیں کھانا وانا نکالنا رکھنا ساتھ میں فریج ہے اومن یہاں پہ نہیں ہے شاید اگر آپ ان کو بولیں تو وہ اومن آپ کو دے دیں گے کھانا گرم کرنے کے لیے الیکٹرک کٹل ہے جس میں چاہے بنای جا سکتی ہے اور کھانے بھی گرم کیے جا سکتے ہیں جو کہ میں نے آپ کو پہلے بلوگ میں بتایا تھا تو یہ ہوتل جو ہے یہ بالکل ذرا الگ سا بناوا ہے اس لئے دائم ہے اس کے کوئی بزار نہیں تھا لیکن گھمرانے کی بات نہیں ہے جنگل میں منگل ہے جب میں یہاں پہ گراؤنگ فلور میں گیا تو وہاں پہ جو ایم کے نام سے ایک پلور تھا شاید میزر نائن وہاں پہ پورا بزار ہے یعنی ایک سیپرٹ بزار اس ہوتل کا اپنا بزار ہے دس ٹاور ہیں اس ہوتل کے تو اس کے لئے ہی انہوں نے پورا بزار بنا لیا تو یہ سٹارٹنگ میں ہی کوئی ٹوائی شاپ ہے اور اس طرح کی چیزیں یہاں پہ ہیں کپڑے وغیرہ لوگ گفت جیسے لینا چاہتے ہیں لیف سائٹ پہ ہے بوفے ریسٹورنٹس یہاں پہ پانچ سے سات بوفے ریسٹورنٹ ہے اگر آپ کے پیکج میں کمپلیمنٹری بریک فاس یا ڈینر یا لینچ ہے تو وہ آپ یہاں سے فری کھا سکتے ہیں ورنہ ففٹی ریال میں آپ بوفے اویل کر سکتے ہیں اور مزید کی بات یہ ہے کہ ہر ٹاور میں الگ کیزین کا انہوں نے بنایا ہوا ہے ریسٹورنٹ یعنی آپ کے ٹاور میں چائنیز سا تو آپ کو نہیں کھانا چائنیز آپ نیکس ٹاور میں آئیں یعنی یہ ایک ہی کوریڈور ہے کوئی الگ گیٹ آپ نے نہیں کھولنا یہ دیکھیں یہ الگ قسم کا منیو ہے ٹائمنگ لکھی ہوئی ہے چھے سے دس ناشتہ ایک سے تین لنچ یہ الگ بوفے ہے تینوں ٹائم یہاں پہ آپ کو کھانا ملتا ہے صرف آپ نے پچاس ریال دینے اور آپ کچھ بھی کھا سکتے ہیں کافی اچھے منیو دیتے ہیں وہ بھی میں کوشش کروں گا اپڈیٹ کروں گا آپ کو یہ بقالہ ہے کوئی چیز آپ کو چاہیے ہو جیسے جنرل سٹور وغیرہ سب آپ کو یہاں سے مل جائے گی رائٹ لیو پرفیوم کپڑے ہر چیز یہاں پہ آپ کو جو ضروری چیزیں وہ یہاں مل جائیں گی ریٹ شین یہاں پہ انیس بھی سوڑے سے زیادہ ہوں گے میں آپ کو نیکس بلوگ میں گائیڈ کروں گا کہ سستی چیزیں خاص طور پر گروسری کیونکہ دس پندرہ دن کے لیے اگر آپ نے رہنا ہے تو آپ کو گروسری چاہیے ہوگی اب صبح کے ساتھ بچ چکے ہیں اور میں حرم شریف جانے کے لیے نکلا ہوں اور یہ دیکھیں شٹل آلڑی یہاں پہ کھڑی ہے دو سے تین شٹلیاں ہمیشہ کھڑی جاتی ہیں نہیں تو ایک تو لازمی کھڑی جاتی ہے تو آپ رات کو ایک بجے ہیں صبح پانچ بجے ہیں یہ آپ کو پانچ منٹ سے زیادہ یہاں پہ رکنا نہیں پڑے گا چاہے پانچ لوگ بیٹھے ہوں چھے لوگ بیٹھے ہوں یہ چل جاتی ہے اس پہ فائیو نمبر لکھا ہوئے لیکن نمبر کوئی بھی ہو میریڈین لکھا ہوگا تو آپ نے اس دس کے اندر بیٹھ جانا ہے یہ ٹنل بنے ہوئے اس ٹنل سے یہ دس نکل کے جائے گی دیکھیں یہ ہوتل ہے اور وہ حرم شریف ہے یہ میپ ہے یہ انڈر گراؤنڈ ہی یہاں سے وہاں پہنچتی ہے اور تقریباً اس کا دو منٹ کا ٹائم ہے وہاں پہنچنے کا تو اب اسی طرح میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک بس اور آ چکی ہے اب یہ نکلی بھی نہیں کہ دوسری آگئی ہے تو میں اب یہاں پہ ٹائم آن کر رہا ہوں تو اس سے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا یہ کتنی در میں پہنچے گی یہ دیکھیں اندر سے بس کافی صاف ستری ہے ایسانی کے لوگ کھڑے ہوئے ہیں بالکل آرام سے ایسی چل رہا ہے بس میں ایک بندہ بٹھا ہو یا کوئی بھی نہ بٹھا ہو ایسی چلتا ہی رہتا ہے تو یہ بس کا ٹائم سٹارٹ ہو گیا اور یہ ٹنل بھی تین چار ہوتلز میں مل کے ٹنل بنایا ہے یہ پرائیویٹ ٹنل نہیں یہاں پر کوئی بھی پرائیویٹ ٹیکسی یا کار علاو نہیں ہے صرف یہ بسید ہی جاتی ہیں اور یہ واحد وہ روڈ ہے جو حرم کی طرف جاتا ہے اور اس میں رش نہیں ہوتا چاہے جمعہ کا دن ہو یا کوئی عشاء کا وقت تو نیوانس کا ٹائم ہو کبھی بھی یہاں پر ٹرافیک جام نہیں ہوگا اس کے علاوہ جتنے گیٹ ہیں وہاں پر پیدل چلنے کا بھی ٹرافیک جام آمد ہے یعنی ہزاروں لاکھوں لوگ وہاں پہ ہوتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو سلو چلنا پڑتا ہے تو یہاں اس ہوتل کا فائدہ ہی ہے کہ اس کی شٹل سب سے بیس شٹل ہے ایسی شٹل پورے بقا میں کوئی نہیں ہے یہاں سے آپ دو میرڈ میں تقریب پہنچیں گے ابھی ہم ٹائم دیکھ لیتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم حرم کے قریب ہوتل لیں یا دور لیں تو میں ہم کو بولوں گا کہ آپ اگر لے میریڈین لے رہے ہیں تو آپ کو بے جھجک ہو کے یہ لے لینا چاہیے کچھ لوگ سوچتے ہیں ہم حرم کے قریب ہوتل لیں یا دور لیں تو میرا ان کو مشورہ ہے کہ جتنے پیسوں میں آپ نے حرم کے قریب ہوتل لینا ہے اور اس قریب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کم از کم آپ کو ساتھ سے آٹھ منٹ اور کبھی کبھی پندرہ منٹ بھی چل کے حرم تک پہنچنا پڑتا ہے لیکن وہ چھوٹے سے بلکل کمرے ہوتے ہیں اس کے کنجسٹٹ سے روم ہوتے ہیں اور وہ 2 سٹار 3 سٹار ہوتے ہیں صرف قریب ہونے کی وجہ سے ان کا ریڈ زیادہ ہوتا ہے تو لے میریڈین میں اسی ریڈ میں آپ کو روم مل لے گا شیٹل کے ساتھ اور شیٹل آپ کو اس سے زیادہ جلدی ہی آپ اجھا دے گی اب یہ دیکھ لیں ٹائم آپ کے سامنے ٹائم آ رہا ہے اتنے ٹائم میں ہم یہاں پہنچ چکے ہیں صرف 4 منٹ آپ کو پیزل چلنا ہے جو کہ ابراہیم خلیل لوڈ یا کہیوں سے اگر آپ ہوتیل سے آتے ہیں تو دس منٹ پانچ منٹ چار منٹ تو آپ کو وہاں پہ چلنا ہی پڑتا ہے تو اتنا ہی آپ کو چلنا پڑتا ہے آپ کو 5 سٹار ہوتیل مل گیا تو میرا آپ کو یہ مشورہ ہے کہ سوائے اس کے کہ آپ کا بالکل حرم شریف کے سہین کے پاس اگر ہوتیل ہے تو پھر تو ٹھیک ہے ورنہ آپ کو یہ ہوتیل ہی لینا چاہیے میں یہ ریکممنٹ کروں گا اب یہاں سے ہم اتریں گے اور سیدھا ہم نے اندر جانا ہے یہاں ویلچیر بھی آپ لے کے جا سکتے ہیں لیکن یہاں پہ گاڑیاں ٹیکسیز بائکس وغیرہ کچھ بھی علاونی آگے لے کے جانا صرف آگے کچھ ہوتیل آئیں گے جیسے کہ مووین پک وغیرہ ان کی اپنی ٹیکسیز ہیں یا پھر ان کے جو گیسٹ ہوتے ہیں ان کی گاڑیاں اندر آ سکتی ہیں اور وہ بھی سپیسیفک پاس ایشو کرتے ہیں اس کا راستہ الگ سے ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دوں گا تو یہ دیکھیں یہ تھوڑا سا مندر آئے تو یہ ہوتل سٹارٹ ہوگے رائٹ اور لیفٹ پہ ہوتل آنا شروع ہوگے تقیباً پچیس سے تیس ہوتل یہاں پہ ہیں راستے میں آئیں گے اور یہ ان کی اپنی گاڑی ہے ان کی اپنی پارکنگ ہے جس کے لیے الگ سے انہوں نے راستہ بنایا ہوا ہے جو بس کا راستہ ہے اس راستے سے یہ کسی کو بھی آنا نہیں دیتے دیکھ رہے ہیں اب یہاں پہ انہوں نے بند کیا ہوئے تو یہ رائٹ سائڈ سے یہ دیکھیں ادھر سے یہ گاڑیاں آتی ہیں جو کہ پرسنجرز کو لے کے آتی ہیں ہوتیلز کی یا کسی کی پرسنل گاڑی ہے اور وہ آگے نہیں جا سکتی اب یہ دیکھیں حرم کی سیڑھی آپ کو نظر آنا شروع ہو گئی ہے یہاں سے آپ اوپر جائیں گے اور سیدھا آپ حرم شریف کے سہن میں پہنچ جائیں گے یہ دیکھیں یہاں سے ہم آئے تھے اور یہاں پہ سرویس الیویٹرز بھی ہیں آپ یہاں سے اوپر جا سکتے ہیں اگر آپ کو ویلچیر ہے تو اس کو آپ نے لازمی اٹھا لینا ہے تاکہ کسی قسم کا حاصل نہ ہو جائے تو یہ دیکھیں یہ ہم حرم شریف کے سہن میں آ چکے ہیں پیچھے ہمارے کلوک ٹاور ہے یہ سامنے سے گیٹ ہے جو مطاف کی طرف جاتا ہے اور رائٹ سائٹ پہ ہی جن لوگوں نے اوپر سہن میں تواف کرنا ہے بلوگ ٹری میں ملتے ہیں مزید ڈیٹیلز کے ساتھ